اسلام علیکم ناظرین آپ کا مزبان فیصل آپ کی حدمت میں ایک نیو ویڈیو کے ساتھ حاضر ہے تو ناظرین اس وقت میں مجود ہوں عزر شاہ حسین بل مروف مادو لال حسین رحمت اللہ کے دربار پر اور یہاں پر عزر شاہ حسین کی 435 لانہ عرص کی تقریبات جاری ہے آج عرص کا پہلا دن ہے اور پاکستان بار سے لاکھوں زہرین حاضرین عقیدن مند یہاں پر مجود ہے تو ناظرین آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کو عزر شاہ حسین کی عرص کی تقریبات دکھاؤں گا اور ساتھ ان سے جوری ہسٹری شیئر کروں گا کہ عزر شاہ حسین کو مادو لال حسین کیوں کہا جاتا ہے تو اس سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ ہمارے چینل پر نیو آئے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے اور اس ویڈیو کو لازمی لائک کر دے اور بیل آئیکن کو پریس کر دے تاکہ ہماری لیٹس ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے تو ناظرین آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے سامنے ایک بہت بڑا چراغ ہے اور ساتھ چھوٹے چھوٹے چراغ بھی مجود ہے اور یہ چراغ میلے کے تینوں دن مسلسل دن رات جلتے رہتے ہیں اور یہاں پر جو بھی زہرین عقیدت مند آتے ہیں وہ اس چراغ کو جلا کر اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ناظرین حضر شاہ حسین کا میلہ تقسیم ہن سے پہلے دنیا کا سب سے بڑا میلہ ہوا کرتا تھا اس میلے میں شرکت کرنے والے لوگوں کی تداد کا اندازہ اس باہ سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس میلے کا پھلاو دلی دروازے سے لے کر شہلا مار باغ تک ہوا کرتا تھا اور زہرین کی کثیر تداد شاہ حسین کے میلے پر چراغ جلایا کرتے تھے اور منتے مانا کرتے تھے جو نصر بہ نصر چلتا آ رہا ہے اسی مناسبت سے اس میلے کا نام میلہ چراغ پڑ گیا اور اس میلے میں عام کسان پنجابی سکھ بشیندے یہاں تاکہ انگریز افسر برطانیہ راج کے وہ بھی آیا کرتے تھے اور سکھ مذہب کے بہت بڑے گروہ مہراجہ رجیت سنگھ بھی میلے میں شرکت کیا کرتے تھے اور صوفی بزرگ شاہ حسین کا بہت اترام کیا کرتے تھے اور ان کی محبت میں جلوس بھی نکالا کرتے تھے تو ناظرین آپ لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال ہوگا کہ حضر شاہ حسین کو مادلال حسین کیوں کہا جاتا ہے اس سوال کا جواہ میں آپ لوگوں کو دیتا ہوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے حضر شاہ حسین قرآن کی تفسیر پڑتے ہوئے جب اس آیت پر پہنچے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے دنیا ایک کھیل خود کے سواہ کچھ نہیں اس آیت کا حضر شاہ حسین پر ایسا اثر ہوا کہ حضر شاہ حسین نے سب کچھ چھوڑ چار کا لال کپڑے پہننا شروع کر دیئے داری موچ مدوار کر گانا بجانا اور پینا پلانا شروع کر دیا اور فقیری کی فرقے میں شامل ہو گئے تو ناظرین اسی دور میں حضر شاہ حسین کو ایک ہندو لڑکے مادلال سے عشق ہو گیا اسی عشق کی وجہ سے لوگ شاہ حسین کو شاہ حسین کے بجائے مادلال حسین کہنے لگے مادلال نے بھی اسلام کو تسلیم کیا مسلمان ہوئے اور دیرہ اسلام میں داخل ہو گئی اور اپنی باقی تمام عمر شاہ حسین کی خدمت میں اور مریدی میں گزار دی تو ناظری میں دربار کے اندر داخل ہو چکا ہوں تو آپ لوگ دے سکتے ہیں میرے سامنے دو قبریں ہیں ایک قبر لال حسین کی ہے جبکہ دوسری قبر مادل کی ہے کہا جاتا ہے کہ جب شاہ حسین اللہ کو پیارے ہوئے تو شاہ حسین کو مادلال نے اپنے علاقے شدرے میں دفنایا مگر شاہ حسین کی پیشگوئے کے مطابق بارہ برس بار سن سولہ سو تیرہ میں جب دریائے راوی نے اپنا رخ بدلا تو مادلال نے شاہ حسین کو شدرے سے نکال کر بگوانپورا میں دفنا دیا اور مادلال نے اپنی باقی تمام زندگی دربار کی خدمت میں گزار دی سولہ سو چھتیس میں فوت ہوا تو اس کی قبر بھی شاہ حسین کے برابر بنائی گئی تو ناظرین دربار کے ہاتھیں میں سرکار کل عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدمین شریف سے منصوب زیارت بھی رکھی گئی ہے تو ناظرین حضر مادلال حسین کے دربار کے ہاتھیں میں ہمیشہ سے فقیروں کی بہت بری تعداد مجود رہتی ہے اور یہاں پر فقیر اپنے اپنے انداز سے حضر مادلال حسین سے محبت کا اظہار کرتے ہیں کچھ فقیر تو ان کا چراغ جلا کر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں اور کچھ فقیر سبیل لگا کر لنگر بانڈ کر ان سے محبت کا اظہار کرتے ہیں تو ناظرین اسے کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو ہوئی کمپلیٹ اگر آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگیے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ایک اچھا سا کمنٹ بھی کر دیں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں